بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب نیوز اردو میں خوش آمدید سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں شاہ سلمان مرکز کی غزہ متاثرین کے لیے امدادی مہم الہدہ شہرہ احتیاطی طور پر بند ریاض اور الشرقیہ میں تین قاتلوں کی سزای موت پر عمل درام الجوف بلدیہ کا اپریشن ایک ٹن سے زیادہ شیاخور دنوش تلف مکہ میں سونے کے زخیر کا انکشاف ان سب خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے عرب ممالک کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں تفصیلات کی جانب شاہ سلمان مرکز کی غزہ متاثرین کے لیے امدادی مہم شاہ سلمان مرکز کی جانب سے غزہ پٹی کے متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے سعودی خبر رسائن ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی ٹیموں نے غزہ کے جنوبی علاقے تل الجنان میں پناہ گزین فلسطینیوں میں اشیاء خردنوش تقسیم کی تقسیم کی جانے والی امدادی سمان میں اشیاء خردنوش کے علاوہ روز مرا کی ضروریات کی چیزیں بھی موجود ہیں دوسری جانب امدادی مرکز کی ٹیموں نے لبنان کے علاقے وادی خالد اکار میں فلسطینی اور شامی پناہ گزینوں میں امدادی رقم کے ٹوکن تقسیم کیے امدادی رقم کے ٹوکن کی تقسیم شاہ سلمان مرکز کی جانب سے موسا مسرما کے حوالے سے کی گئی تاکہ پناہ گزین اپنی ضروریات کے مطابق اشیاء خرید سکے ہیں الہدہ شہرہ احتیاطی طور پر بند وزارت داخلہ میں نیشنل سیکورٹی اپریشن سینٹر نے احتیاط کے طور پر الہدہ روڈ کو عارضی طور پر بند کرنے کا احلان کیا ہے اخبار 24 اور آجل نیوز سائٹ کے مطابق امارہ مکہ مکرمہ اور اپریشن سینٹر نے جمرات کو تیف کی الہدہ روڈ کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ بارش اور لوگوں کی سلامتی کی خاطر کیا ہے اپریشن سینٹر نے اس حوالے سے اپنے ایک سکونٹ پر بھی تفصیلات جاری کی ہیں وازر ہے کہ موسمیات کی قومی مرکز نے تیف گورنریٹ میں تیز ہواوں اور بارشوں کی پیشگوئی کی تھی قومی مرکز نے مکہ مکرمہ جدہ، گسیم، ہائل تبوک اور شمالی سردی علاقوں میں دیگر علاقوں میں بھی بارش کے حوالے سے خبردار کیا ہے ریاض اور آل شرکیہ میں تین قاتلوں کی سزای موت پر عمل درام سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جمرات 28 دسمبر 2023 کو ریاض میں دو سعودی شہریوں اور آل شرکیہ میں ایک انڈین کو سزای موت پر عمل درام کر دیا گیا ہے سعودی خبرنسان ادارے اس پیے کے مطابق مزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض میں سعودی شہری مطب بن محمد بن وضحان الدوسری نے اپنے ہموطن فالے بن فارس بن فالے الدوسری کو گردن اور پیٹ پر چاکو سوار کر کے حلاق کر دیا تھا دوسرے واقعے میں ریاض میں سعودی شہری ناصر بن سعید بن ناصر علشہرانی نے اپنے ہموطن محمد بن سعید بن مفلے علشہرانی کو چوری سے وار کر کے حلاق کر دیا تھا دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا دوسری جانب الشرکیہ ریجن میں ایک انڈین سمد سالی حسن سالی نے سعودی شہری علی بن تراد بن سائل کے گھر میں چوری کی نیہ سے داخل ہوا تھا اس نے شہری کو کپڑے سے گلہ گھونڈ کر حلاق کر دیا تھا وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے تینوں افراد کو گرفتار کر کے عدالت کی حوالے کیا تھا بعد ذہا عدالت میں اقبال جرم کرنے پر انہیں موت کی سزا سنائے گئی تھی اپیل کورٹ نے عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا اور ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل کا حکم جاری کیا جس پر ریاض اور آل شرکیہ میں جمرات کو عمل درام کر دیا گیا ہے الجوف بلدیہ کا اپریشن ایک ٹن سے زیادہ اشیاء خوردنوش تلف الجوف ریجن میں بلدیہ کا سرچ اپریشن جاری ہے غزائی اشیاء کی فروخت میں قرونی خلاف وردی پر بائیس دکانداروں کے چلان کیے گئے آجل نیوز کے مطابق الجوس ریجن میں میوز پلیٹی کی ٹیمیں علاقے کی مارکیٹوں اور دکانوں کا تفتیشی جائدہ لے رہی ہیں تاکہ خلاف وردی کے مرتقب افراد کے خلاف کاروائی کی جائے تفتیشی ٹیموں نے ریجن کے شہر سکاکہ میں امور سیحت کے خلاف وردیوں پر بائیس دکانداروں کے چلان کیے بلدیہ کے اپریشن کی براہ راس نگرانی علاقے کے میئر انجینئر عاطف الشرعان کر رہے ہیں الجوف ریجن کی میوز پلیٹی کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیموں نے مختلف دکانوں سے ایک ٹن سے زیاد غیر میاری اشیاء خردنوش ضبط کر کے انہیں تلف کیا تلف کی جانے والی اشیاء خردنوش زیاد المیاد تھیں جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی تفتیشی ٹیموں نے بعض دکانوں میں کام کرنے والے کارکنوں کے سیحت کارڈ کی خلاف وردی پر بھی چلان کیے جبکہ بعض دکانوں میں ہشرات الارض کی موجودگی پر خلاف وردیاں درج کی گئیں بلدیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی خلاف وردی پر ٹول فری نمبر 940 یا بلدیہ ایپ پر شکیت درج کرائی جا سکتی ہے مکہ میں سونے کے ذخیر کا انکشاف قیمتی دھاتوں کے ادارے مادن کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر سونے کی موجودگی کے امکانات پہ گئے ہیں آجل نیوز کے مطابق قیمتی دھاتوں سے متعلق سعودی کمپنی مادن نے انکشاف کیا ہے کہ ماہرین کی جانب سے مکہ ریجن کے سو کلومیٹر کے علاقے میں قیمتی دھات سونے کی بڑی مقدار موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں مادن کمپنی نے اس حوالے سے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ برس دوہزار بائیس میں مادن کی جانب سے قیمتی دھاتوں کی تلاش کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا منصوبے کا مقصد مملکت کے مختلف علاقوں میں سونہ اور دیگر قیمتی دھاتوں کی تلاش کے لیے ماہرین کی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی جن کے ذمہ مختلف میدانی اور پہاڑی علاقوں کا سروے کر کے یہ معلوم کرنا ہے کہ کن علاقوں میں قیمتی دھاتیں پائی جاتی ہیں جیالوجیکل سروے ٹیم نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سو کلومیٹر کے رکبے میں سونے کی بڑی مقدار کا سراغ ملا ہے رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ ماہرین اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کہاں اور کن مقامات پر سونے کے ذخیر موجود ہیں